بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی احلہی والصلاة لی احلہا اما بعد یہ الحمد لی احلہی کیا ہے؟ اور والصلاة لی احلہا یہ کیا ہے؟ مولا ساری حمد تیرے لیے جتنا تو اس کا احل ہے تیرے ساتھ تیرے لیے اتنی حمد ہے اتنی تعریف ہے اور اتنی سنہ ہے جتنا تو اس کا احل ہے اور اللہ کتنا احل ہوگا میرے تو گمانہ اور تصور میں نہیں آسکا رب کتنا رب کے خزانے کتنے ہیں اور رب کتنا رب کی طاقتیں کتنے ہیں اللہم لکا الحمد کما انت احل ہو الحمد لی احلہی اللہم لکا الحمد کما انت احل ہو 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 محمدن کما انت احل ہو اور میں سلام بھیجتا ہوں سلاک بھیجتا ہوں مدینہ والی کی ذات انور ذات اقدس پہ جتنا کہ وہ اس کے اہل ہیں فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدًا کما انت احل ہو یہ لفظ ہے الحمدل احل ہی الحمدل احل ہی نماز میں اللہ اکبر کے بعد جو سنہ ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ یہ اللہ کی سنہ ہے اللہ کی حمد ہے وَتَبَارَكْ قَسْمُكَا یہ اللہ کی حمد اور سنہ میں عظمت بڑھتی چری جا رہے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَا یہ عظمت اور بڑھ گئی وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اور یہاں کے ختم ہو گئی مولا جو اتنا جو ہے نا تو اتنا اہل ہے اس کے علاوہ کوئی اہل ہی نہیں وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ کوئی غیر اور ہی نہیں اگر میرے گمان میں میرے خیال میں میرے تصور میں میری توجہ میں میری احساس میں میرے ادراک میں اگر کوئی غیر ہے بھی تو نہیں ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جو سو لا ہوا قل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا حسبی ربی جل اللہ نافی قلبی غیر اللہ اول آخر حی اللہ ظاہر باطن حی اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ اللہ الحمد الیخ نہیں میں حمد نہیں میں سکتا مولا پہ لئے ساری کائنات کے درخت کلم بن جائے اور سمندر سہائیاں بن جائے اور ساری زمین اور آسمان ورق بن جائے اور ساری مخلوق کو میں بٹھاؤں اللہ کی حمد پہ وہ حمد لکھیں کلم ٹوٹ جائیں گے سہائیاں ختم ہو جائیں گے زمین اور آسمان کے ورق ختم ہو جائیں گے میرے رب کی حمد ختم نہیں ہو سکتا میرا اللہ اپنی تاریخ کو بہت پسند کرتا جتنے لوگوں کو اس وقت بقا ہے اللہ کو بقا ہے میرا رب نے جتنے لوگوں کو باقی رکھا ہوئے نشان کے طور پہ نشان کے طور پہ صدیوں سے یہ وہ تھے جنہوں نے رب کی حمد کی وہ صحابہ ہیں وہ اہل بیت کی جماعت ہیں وہ اولیاء صالحین کی جماعت ہیں جن کو آج ہم یاد رکھتے ہیں اور جن کے نام پہ اپنی نسلوں کے نام رکھتے ہیں اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی حمد کی انہوں نے کہا اللہ باقی باقی سب فنا میرے اللہ نے کہا میری ساری عمر حمد کی ہے میں ساری عمر ہے کسی کا عون ہے کسی کا محمد ہے کسی کا جنید ہے کسی کا غزالی ہے کسی کا شبلی ہے کسی کا رومی ہے کسی کا سادی ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی حمد کو بیان کیا تھا بندوں کے سامنے بھی تنہائیوں میں سبحان اللہ اللہ کی حمد والحمد تحریف بھی آتی اللہ کی پاکی بھی آتی اس نے اشتہار چھپایا نہ چھپنے والا نہ بکنے والا نہ کٹنے والا نہ پتہ نہیں کیا اشتہار چھپائے واحد نمیندہ ملک قوم کی خدمت میں سرشار فلا اشتہار چھپائے اس کے پاس اشتہار پہنچا ایک بڑا جیدار اس کی تصویر اور فوٹو لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر ساری اس کی علقابات اس کی عزتیں اس کی عزمتیں لکھی ہوئی تھیں اور نیچے ایک چھوٹا سا لکھا ہوا تھا خادم جناب کا خادم پر یہ اس نے کہا یہ کس نے کون ہے یہ بندہ اس نے یہ آپ چاہنے والا ہے اس نے آپ کی تعریف میں اشتہار چھپائیا ہے اور یہ اشتہار بانتا ہے تاکہ آپ الیکشن جیت جائیں اور لوگوں کے دلوں پر راج کریں اچھا اچھا اشتہار چلوائے اس کو گرا میرے سامنے لائے اوہ جناب سینے سے لگایا کمال کر دیا آپ نے ہماری تعریف کی بڑی بڑی جاگیریں مل جاتی تھی بادشاہوں کو جو اس کی شان میں کسیدہ اس کی محفل میں اس کی کچہری میں اور اس کی عدالت میں بیان کرتا تھا اور بعض کو ملک شعران جتنے شاعر ہیں ان سب سردار کا لقب ملتا تھا جب شان بیان کرتے تھے اور بعض کو دربانی شاعر قرار دیا جاتا تھا سرداری شاعر قرار دیا ساری اس کی شان شاری اس کی عظمت الحمد للہ رب العالمين اس کی شان الرحمن الرحیم اس کی شان عظمت میرے رب نے اپنی عظمت اور شان کو اتنا وسیع کیا اتنا وسیع کیا کہ میں الحمد لے اہل بس اب میں اتنا کہتا ہوں بولا سارے کلم میرے ٹوٹ گئے ہیں ساری زبانیں کنگ اور تھک گئی ہیں اور سارے میری عقل کے احاطے اور جتنی بھی رینج تھی ختم ہو گئی ہے میرا ننٹورک سارا ٹوٹ گیا ہے میری چارجن ساری ختم ہو گئی ہے آخری لفظ میرے ہاتھ کھڑے ہیں اور یہی کہتا ہوں الحمد لے اہل ہی واہ واہ تیری شان بیان کرتا ہوں ایسے جتنا تو اس کا اہل ہے تُس سے بڑا اہل ہو کوئی نہیں سکتا بس میرے آخری لفظ یہی ہیں تقریر کرتے کرتے ان کی شان میں ان کی حق میں کل لگا بس میں زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوتا میرے بس لفظ ختم ہو گئے ہیں دنیا میں شان بیان کرنے والے بھی آئے اور اپنی شان سننے والے بھی آئے لیکن رب کی شان سے بڑھ کے کائنات میں کسی کی شان نہ ہو سکی ہے نہ ہوئی ہے یا کر اس کے بعد میرے محمد کی شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شان ہے اور کوئی شان نہیں اگر اکیلی رب کی شان ہوتی پھر محمد پھر کلمہ صرف لا الہ اللہ ہوتا اگر مدینہ والے کی شان ساتھ ملائی ہے تو کلمہ پورا تب جا کے بنتا ہے محمد رسول اللہ معلوم ہوا میرے رب کو اپنی شان کے ساتھ ساتھ مدینہ والی کی شان بھی محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے اگر اپنی شان صرف محبوب ہوتی تو پھر کلمہ صرف لا الہ اللہ ہوتا اور ہم وہی پڑھتے یہ کلمہ آدھا ہے کلمہ پورا محمد الرسول اللہ کلمہ تب جا کے پورا ہوتا ہے جب مدینہ والی کی شان بھی دل میں اتر جائے اس لئے زندگیوں میں نماز ساری اللہ کی ہے لیکن نماز میں بھی مدینہ والی کی شان اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تا و سلم تا و بارکتا و ترحمتا عجیب دعائیں ہیں اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تا و بارکتا و ترحمتا یہ نظر سارے جو آئے ہیں یہ برکت والے رحم والے کرم والے اس بات کی دلیل ہے کہ میرے رب کو میرے مدینہ والے کی شان بہت محبوب ہے تو اللہ پاک دو شانوں کو پسند کرتا ہے وہ جو دونوں ہی کلمے کا حصہ ہیں ایک اپنی شان لا الہ الا اللہ اور ایک مدینہ والے کی شان محمد الرسول اللہ اور لا الہ اللہ جو ہے یہ اندھر کا لباس ہے یہ دکھایا جا نہیں سکتا اور محمد الرسول اللہ باہر کا لباس ہے یہ چھپایا جا نہیں سکتا ہاں ہماری زندگیوں کے پرہن کے اوپر محمد الرسول اللہ سجھے اور ہماری زندگی کے اندر میں لا الہ اللہ رجے دوسرے لفظوں میں لا الہ اللہ جان ہے اور محمد الرسول اللہ شان ہے لا الہ اللہ سے اندر انسان جاندار ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ سے زندگی شاندار ہوتی ہے گھر بنا دیا ایٹے بنا دی سب کو چھت ڈال دی لیکن اس پہ پلستر اس پہ راؤن اس پہ فرش اس پہ کھڑکیاں اس پہ دروازے یہ نہ لگائے تو گھر ہے لیکن اس ٹھانچہ ہے گھر نہیں ہے چھت گل گئی رہنے کے قابل شاید ہو گیا لیکن اس گھر میں رہنا نصیب اس لیے نہیں کہ گھر تیار نہیں ساری کائنات کا سارا نظام ہے پر میرے مدینے والے کے بغیر سارا نظام ایسا ہے جیسے کہ کوئی رونک نہیں یہ تیرے ہی دم سے رونک یں تیری جان جان جہان ہے وہ قوال حسن حضور ہے کہ گمان نق سے جہان نہیں وہ یہ پھول خار سے دور ہے وہ یہ شمہ ہے کہ دھوا نہیں اللہ کی عجبت اللہ کی طاقت میرے رب کی قوت میرے رب کی حیرت میرے رب کی قدرت میرے رب کی عجبت جہو جلال یہ دلوں میں اتر جائے تشبیخانے میں قیام کسی فقیر کے ہاں قیام یا میں تو فقیر ہوں یا کوئی اللہ کا ولی اگر آپ کو کہیں مل جائے میں تو اللہ کے ولی نہیں ہوں اولیاء کا غلام ہوں کسی اللہ کے ولی کے ہاں قیام ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے رب کی عظمت اور مدینہ والی کی محبت دل کے اندر اتر جائے اور جسی سے عظمت ہوگی اور جسی کھائے جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے کون ہے پہچان اور اس وقت پہچان صرف اسی کو ہوگی جس نے دنیا میں مدینہ والے کو پہچانا ہوگا اور جس نے دنیا میں مدینہ والے کو نہیں پہچانا ہوگا وہ کہے گا اللہ آدری میں نہیں جانتا یہ کون ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے ایک اللہ والے تھے عالم تھے بزرگ تھے مولانا بشیر آمد تھے ان کے بیٹھے تھے حافظ محمد امیم صاحب میرے استاد تھے میں نے کچھ کلاسیں ان کے پاس پڑھا پرامری کی کلاس چھوٹی کلاس عرصہ وہ خوت ہو گئے ان کے والے صاحب جو تھے بہت بڑے عالم تھے بڑے اللہ والے تھے بڑے نیک تھے اور بڑے توحید اور رسالت کے رچے بسے ہوئے تھے وہ ناپیں کہتے تھے لیکن ناپوں کے اندر اللہ کو اللہ کا مقام دیتے تھے اور مدینہ والے کو مدینہ والے کا مقام دیتے تھے اتنا آگے نہیں نکل جاتے تھے کہ خود نبی کو رب بنا دے ان کی ناتیں تھیں اور ان کا تقویٰ تھا اللہ کے خاص بندے تھے اللہ کی محبت ان میں تھے فوت ہو گئے دو تین دنوں کے بعد ان کا دوست آیا ملنے کے لئے تیلیفون کا نظام تو نہیں تھا اسے پتا چلا کوئی تار بھیجی کچھ ہوا کہ فوت ہوئے قریبی دوست تھا دوسرے شہر سے آیا تو حافظ امین صاحب کو کہنے لگا کہ بھتیجے والد کی قبر پہ لے چا سات قبر اس تان تھا گھر سے چند گلیوں کے فاصلے پہ قبر پہ لے گئے تو مراقب ہوئے اور مراقب ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہا لے آیا تیرا والد کی قبر تو یہ نہیں ہے کہ اببا جی کہ ابھی تو قبر کی مٹی خوش نہیں ہوئی میں باپ کی قبر بھی بھول لیا ہوں یہ ہی ہے اور یہ ہی ہے اب چھے پھر توجہ کریں اور پھر توجہ سچا دراصل اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا عشق اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ تھا کہ ان کی مید کو جنت الوکی میں منتقل کر دیا گیا اور وہ جو جنت الوکی میں کوئی بیا تھا وہ وہاں کا اہل نہیں تھا اس کو یہاں شفٹ کر دیا گیا عشق نبی اگر ہشینے میں مرے گا جہاں ہوگا مدینہ میں مرے گا جہاں ہوگا مدینہ میں اگروج تحج پہ گئے اور آخری ہر سال جاتے تھے آخری کہہ کے گئے اب میں واپس نہیں آؤں گا بس وہیں اب زندگی موت ہے وہاں کہیں قبر نصیب ہو جائے کافلے واپس ہے وہ بھی واپس آگئے تو حیران ہوئے کہ آب واپس بیسے آگئے کہ میں خواب دیکھا وہاں اور خواب یہ دیکھا کہ کبریں کبریں بھٹ رہی ہیں میتوں کو اس میں سے نکالا جا رہا ہے اور نکال کے دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب بھیجا جا رہا ہے اور کچھ میتیں ہیں جو دائیں بائیں مشرق شمال جنوب سے آ رہی ہیں اور ان کو اس قبرستان میں بقی میں تفن کیا جا رہا میں نے مجھے یہ کیا سلسلہ ہے ان نے کہ جہاں دفن ہونے کے اہل ہوتے ہیں تو ان کو یہاں رکھا جاتا ہے اور جو اہل نہیں ہوتے ان کو یہاں سے نکال کے دنیا کی کسی کونے میں بھیجاتا ہے اور اس کونے میں جو اہل ہوتے اس کو یہاں لائی جاتا ہے کر لگے میں نے کہا بس میں اپنے آپ کو پہلے اہل بنالوں پھر یہاں قیام کروں یہ دل چیر کے دیکھا جائے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر دیرا کیا بنے گا قبر میں عمر عزیز ایسے ہاتھ لگا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم یہ میرے ساتھ ہوگا یعنی دل دل کے اندر ایمان ایمان کے اندر کا نور رمائے ہاں ساتھ ہوگا پھر فرمایا کوئی خوف نہیں پھر کوئی فکر نہیں ربعہ بشریہ رحمت اللہ کو دفن کیا گیا دفن کرنے کے بعد فرشتی آئے پوچھا تیرا رب کون ہے کہو ابھی چار ہاتھ نیچے آئی ہوں مرم بھی بھول گئی ہوں ابھی تمہیں ہوں مرم بھی بھول گئی ہوں یہ دل اس دل کے اندر اللہ کی عظم عرص کے حبیب کے محبت ایسے نہیں اترے گی کتابیں پڑھ کے نہیں یاد رکھیے گا صحابہ اہل بیعت کے بعد بہت لوگوں نے بڑی بڑی عبادتیں بہت بڑی عبادتیں کہ ان کو کوئی صحابی نہیں کہے گا صحابی صحبت سے بنا ہے صحبت سے صحبت سے سات رہنے سے سات رہنے سے سات رہتے ہوئے جو ناغواریاں آئیں جو تکلیفیں آئیں جو لوگوں کی کروی کشائری سنی یا کبھی اندر سے کبھی سبر کیا اس پہ جو کیا ہوا آئیں میں اطرف دیکھیں اللہ والو اس پہ سبر کیا اور اس پہ جو اور چلت رہے مدینے والے کا ساتھ دیا کبھی حربت کبھی تنگ دستی کبھی بچوں کا فاقر کبھی بچوں کا فاقر سائی چیزیں برداش کے ساتھ دیا ان لوگوں کو ان لوگوں کو تاریخ بتاتی ہے تفسیر بتاتی ہے حدیث بتاتی ہے نظام عالم بتاتا ہے یہی صحابی بنے عبادت سے کوئی صحابی نہیں بنا صحبت سے کوئی صحابی بنا یہ چیزیں جو دل کی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم یہ دل میرے ساتھ ہوگا اور دل کا نور اور اس کے اندر کا ایمان یہ صحابی سے چیزیں ملی جو آپ حضرات یہاں بستر ڈالے ہوئے ہیں کہ جی پہ ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں سرزیر بار منت دربا کیے ہوئے جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے یہ جو آپ نے اپنا بستر ڈالا ہوا اور پڑے ہوئے ہیں گئے وہ قوال کہنے کہ آئیں تیرے در پہ کچھ لے کر ہی جائیں گے گھر والے کو قوالی بڑی اچھی لگی قوالی جب ختم ہوئی تو خوصہ نہیں تھا جوتی خوصہ نہ وہ نہیں تھا انہیں کہ وہ لے گئے ان کے پیچھے دوڑے انہیں کہ ہم تو پہلے کہہ کے آئے تھے آئے کہ در پہ کچھ لے کر جائیں گے ہم تو کہہ کے آئے تھے ایسے تھا نہیں ہم لے آئے ہمیں اچھا لگا وہ تو خوصہ لی جوتی لے گیا ارے آپ تو بڑے مونچے سعودے اپاس نہیں ہے یہ بتا دو میں خالی برطن ہوں خالی بھانڈا ہوں خالی برطن ہوں میں نے اپنی ولایت بزرگی کا نہ کبھی دعویٰ کیا نہ اعلان کیا مجھے بھی اللہ دے گا آپ کو بھی اللہ دے گا پھر اللہ نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کسی کے ساتھ چڑھ آنکھیں کھولیں میرے طرف دیکھیں پھر بتاؤ اور دو دیر کے بعد آنکھیں نیچے جھکا لیں پھر میں چھپ ہو جاؤں گا جب میں چھپ ہو جاؤں سمجھ جانا کہ کوئی جو ہے وہ طائر میں کوئی کانٹا چوبھا ہے ایک تھا عبداللہ کسی اللہ والے کی طلب طلب میں اس کی بیشانی ہوئی بے کلی بے قراری ہوئی کیونکہ اللہ والے مل جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں اور کچھ اللہ کیا راستہ منزل مل جائے تلاش کرتے کرتے کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں بہت دور ایک علاقہ ہے اس میں بستی ہے فلاں ایک درویش رہتے ہیں اگر تو ان کے پاس چلا جائے گا اللہ پتنی مہینوں کا ہفتوں کا سفر کرتے جب وہاں پہنچا تو بستی کے کنارے جا کے پوچھا کہ اس اس نام کے درویش یہاں رہتے ہیں یہ ایک نظام ہے مدینے والے کو مکہ والوں نے نہیں مانا تھا چند لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا تھا مانا مدینے والوں نے تھا یہ سچ ہے لوگوں نے عجیب و غریب باتیں کی اس درویش کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی طلب سچی جذبہ سچا طلب سچی کل اگر لوگوں کی باتیں قریش عزل سے چلی ہیں اور چلتی رہیں گی ہر درویش ہر ولی کے بارے میں ہر اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں دوسرے سے پوچھا انہیں کہ وہ تو خوت ہو گئے ابھی چند دن پہلے جی بھر کے رویا اتنی طلب سے آیا اتنی طلب سے آیا خوت ہو گئے پھر نے کہ چلو ان کا کوئی وارث جانشین ہو انہیں کہ کوئی اہل یہ ایک ہوتی ہے خلافت حکومت اور ایک ہوتی ہے خلافت روحانیت ولایت خلافت جو حکومت ہے وہ تو چار خلیفات وہ ختم ہو گئی لیکن جو خلافت روحانیت ہے یہ تو قیامت تک چلے گئے بارے لوگوں کو گغالتہ ہوتا ہے کہ خلافت تو ختم ہو گئی ان کی نولیج میں کمی ہے تو ان کے دروازے پہ کسی نے کہا ان کا بیٹا ہے پر وہ بیچارہ دوسری دنیا کا آدمی ہے وہ تو نہ جاؤ اس کے پاس دروازے پہ گوریا پڑا ہوا تھا کچھ شیڑھی چڑھ کے دروازہ کھٹ کھٹانا پڑھ تھا وہ شیڑھی چڑھانا تو آواز پیدا ہوئی پہنکی تو اندر سے آواز ہے عبداللہ جلدی آ تو نے دیر کر دی بھل لگا کمال ہے لوگ کہتے ہیں بیٹا دوسری دنیا کا آدمی ہے اور یہ کہتے ہیں تو نے دیر کر دی اور عبداللہ کا ایک اس بزرگ کے بیٹے کا ایک غلام تھا نوکر اس کا نام بھی عبداللہ تھا وہ باہر سے کچھ چیزیں لینے گیا تھا کھانے پینے کی اور پینے پلانے کی اس نے جو آہد سنی اس میں گشت وہی عبداللہ ہے یوں اچانک تیر نشانے پہ لگا اچانک اب یہ گیا اور کہنے لگا کہ بس آپ نے میرے دل کی سمجھ لی ہے اور مجھے اللہ اللہ شکھات ہے وہ بھی بشارہ تھکا ہوا تھا اببا جی گئے لوگ گئے کوئی رہا ہی نہ اببا تھے تو مخلوق تھی خلقت کو جین دی دول ہے ہر دم فرید دے کول ہے اببا تھے تو سنہے در یار پہ بڑی دھوم ہے وہاں آشقوں کا حجوم ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے وہاں آشقوں کا حجوم ہے تو کوئی سورے چلے گئے تو ان کا اس کی طلب سچی طلب دیکھ کے کہنے لگا کہ اس کے لئے تو وقف لگتا ہے اللہ اللہ سیکھنے کے لئے انہیں کہ سرکار میں تو زندگی لائے ہوں رب مل جائے یہ ایک زندگی تو تھوڑی ہے کہ بیٹی کہ ہمارے ایک باگ ہے اببا جی ہوتے تھے تو لوگ باگ کی خدمت کرتے تھے خوشک ہو رہا ہے تو اس کو پانی دیا کر اس کی خدمت کیا کر صبح شام کی روتی لندر کی تجھے مل جائے گی صبح شام کی سوکی سوکی اس کو مل جاتی خدمت کرتے 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 کوئی سال گزر گیا و خال کے بعد آیا کہ حضور کو اللہ اللہ سکھا دیں ایسے دیکھ کے آتا جاتا تو کچھ نہیں تھا میری طرح معاملہ تھا کہ نے کو کچھ بتا بھی دیا تو بھاگ جائے بھاگ کپانی کون دے گا خدمت کون کرے گا تو انہیں کہ بھائی ابھی تو کچھا ہے ابھی تو درد کیا ہے یا رب تیری عاشقوں سے سیکھا تیری سنگ درد مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا تھا تو سچی عاشق سچ عاشق طلب تھی سچی طلب سچی ہو طلب سچی ہو پھر راستے کی رکاوٹیں پھر کاموں میں کچھ زہریلے بول بول دے بد گمان کرے تجھے مشکوک کرے تجھے شک پھر کوئی نہیں بس اس کا مرکز ایک اس کا مہور ایک اس کی نظر ایک اس کا آئی آئی پوائنٹ آئی بریک اس کا نظر ایک ہوتا ہے وہ کہتے یہی منجل بانی ہے اور پھر چلے گئے کوئی عشہ ہی گزرا تھا تھوڑا کہ ایک دم محسوس کیا کہ مجھے میرے دل میں اللہ کی محبت کا نور آ گیا ہے اور مجھے اللہ نے اپنی محبت عطا فرما دی ہے اور جو مراقب ہوئے مراقبہ کیا دیکھا اپنا مقام اللہ نے مجھے اتنا مقام دے دیا کیونکہ جب انسان بالغ ہوتا ہے اعلان نہیں ہوتا احساس ہو جاتا ہے جب ولایت ملتی ہے اور اللہ کی محبت کا نور ملتا ہے دل میں خود پتہ چل جاتا ہے ہاں یہ پھر اس کے ذمہ ہے کہ اپنی ولایت اپنی مزرگی ایسے چھپائے اور میں جیسے عورت اپنے ناپاک کپڑے کو چھپاتی ہے اور چھپا کے رکھے تجھے کم فر دنیا غریبا تجھے لوگ پہچان ہی نہ سکے کبھی کہ تو کیا تھا کوئی کیا مغالطہ میں پڑھا رہے کوئی مغالطہ میں پڑھا رہے اسی کشم کشم زندگی گزار کے ہمارے پاس آجا تجھے کوئی پہچان ہی نہ نہ سکے مزہ تو یہی ہے کوئی پہچان ہی نہ سکے کوئی دنیا دار کہے کوئی دین دار کہے کوئی فقیر کہے کوئی امیر کہے کوئی کیا کہے اللہ جب مقام دیکھا کہنے لگا میرے مرشد کی برکت سے یہ مجھے مقام ملا حیران کہنے لگا مرشد کا مقام تو دیکھوں جس مقام کی وجہ سے مجھے مقام ملا مراکم ہوا تو کوئی نظر ہوتا تو نظر آتا کام تو فرد تھا بارکت اے لگو اچھا میری مق مرشد کا مقام اتنا اونچ آئے میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہائے سچا جذبہ سچی طلب سچی طلب سچا اندر کی کیفیت سچ اتنا بقام میں تو پہنچ نہ سکا اور روتا دھوتا یہ روحانیت اور ولایت کی دولت سبھالے اور اپنے مرشد کے پاس گیا پیر صاحب کے بیٹے کے پاس اور کہنے لگا آپ کی برکت سے مجھے رب نے یہ روحانیت کی دولت دی ہے اس کے اندر کے ججلے نے اس کے دل پہ چوت مارے یاد رکھئے گا بعض وقت ممبر پہ بیٹھے ہوئے حضرت نہیں ہوتا یہ بات میری کان اور آنکھیں کھول کے سنیے گا اور یہ بات ہر ممبر سے بھی نہیں ملے گی بعض وقت ممبر میں بیٹھے ہوئے جو حضرت ہوتے ہیں وہ اصل حضرت نہیں ہوتے وہ سے نیچے بیٹھے ہوئے ایسے صحبے مقام ہوتے ہیں جو اس کے مقام سے بھی اونچے ہوتے ہیں لوگ اس کو سلام بھی نہیں کرتے مسافہ بھی نہیں کرتے لوگ اسی حضرت کو عدب کرتے ہیں حالانکہ برب کی بارگان ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسا جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ہاں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تو اب یہ اس کے خلوص پہ سچے جذبے چھوٹ لگی نا اس کی سچے جذبے کی وجہ سے اس کے دل پہ چھوٹ لگی کہنے لگا مجھے بھی توبہ کرا دے میں نے تورے باتیں کہیں تھی بس تجھے ایسی بتائیں تھا میرے اندر کچھ نہیں ہے میں نے تو دو نمبری سے تجھے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ہاتھ اٹھا میرے لئے میں بھی توبہ کرتا ہوں اب جو ہاتھ اٹھا رویا اور اس کی سچی طلب اور اس کا سچا جذبہ جو رویا رب کریم نے اس کو غیر کے نظام بنا دیا اور اس کو غیر سے عطا کیا اور اس عبداللہ کی وجہ سے مرشد کو بھی ولایت دے دی نہ میں ٹوکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور میں چاہو نیک کانڈے لڑ لکھ شاید بخشا جاو اسی وجہ سے اس کو بھی مقام ولایت اپنی حجوری اور اپنی محبت اور اپنا پیار عطا کر دی جس قل کے اندر اللہ اور اس رسول کے پانی کی سچی طلب ہے سچی طلب ہے سچا مزاج ہے سچا اندار ہے وہ دل محروم نہیں رہ سکتا اس دل کو رب دے گا جس لینے والے کے پاس تارق جیسے کے پاس آیا ہے اور تارق جیسا نا اہل ہے اور تیری طلب سچی ہے اور اہل ہے تجھے اللہ کی قسم رب نے کعبہ کی قسم رب تجھے غیب کی جناب سے دے گا اور تجھے رب خالی نہیں بھیجے گا اگر تیرا جذبہ سچا ہے اور تیری طلب سچی ہے تیری طلب سچی ہے تیرے جذبے میں کھوٹ نہیں اور جس سے تو لینے آیا ہے اس کے جذبے میں سارا کھوٹ ہے تیری طلب سچی ہے رب تجھے دے کے بھیجے گا تیری جھولی کو خالی نہیں بھیجے گا وہ بڑا کریم ہے وہ بہت صحیح ہے وہ شہرشاہ ہے اور بڑا غیرت والا ہے وہ کسی کی سچی طلب اور سچی طلب کو ضائع نہیں کرتا ہاں وہ آنے والے کو آنے والے کو دیتا ہے میرے بندے تو چل کے آ تو سی میرے پاس میں تجھے خالی نہیں بھیجوں گا میں تجھے خالی نہیں بھیجوں گا وہ بڑا کریم ہے آقا ہے خالد خالدہ ویش کرنی ترہ دیکھا ہی نہیں زیارت ہی نہیں کی اور وہ بیٹھے ترپ رہے مدینہ پیار میں وہی بیٹھے ترپ رب نے وہی بیٹھے عطا فرما دیا اور بڑی بڑی ہستیوں اور بڑی بڑے صحابہ کو فرما جا کے اس سے دعا کرانا اور یہ دعا کرائی حضرت عمر علی تشریف لے گئے اور ان کو ٹھونڈا ہر سال حضرت عمر جو اعلام کرتے تھے کر رہے تھے اور ان سے جا کے دعا کرائی جنگل میں عرفات کی طرف طلب سچی ہو پانے کا جذبہ سچا ہو وہ غیر سے نہ دے یہ اس کریم کی کریمی سے کر نہیں اس کی کریمی یہی ہے جو دیتا ہے جس کی طلب جس کی طلب اور جس کا جذبہ سچا اور سچے جذبے اور سچے طلب کے ساتھ آیا ہو اور آکے اس نے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہو اس کا انداز تبدیل نہ ہوا ہو یاد رکھیے گا میں ایک بات بتا دوں ایک بات یاد رکھیے گا یہاں رہتے ہوئے میری پانچ غور سے سنیے دم پڑھتے رہیے گا اس پہ واقع سنو ہندو کی ہولی ہو رہی تھی ہولی میں ہندو ایک دوسرے پہ رنگ ڈالتے ہیں رنگ ڈالتے دلی کی جامعہ بسر سے مسلمان نکلا نماز پڑھ کے قریب دکان سے پان لیا پان موں میں رکھا پان کھاتا ہوا جا رہا ہولی ہو رہی تھی سڑک پہ ہر دائیں بائیں ان کا فنکشن تھا ایک سامنے گدہ کھڑا تھا گدہ کھڑا تھا اس نے گدہ پہ پیک پھینکی اور کہا لے تو بھی ہولی کھیل لے رنگ دار لال رنگ والی پان کی پیک پھینکی لے تو بھی ہولی کھیل لے تھا تُو نے ان کافروں کی بشاشت ان کافروں کا کشبہ کیا تھا جیسے انہوں نے کیا تھا تُو نے بھی بیسے کیا تھا اسی بات پہ پکڑا ہوا چلتے چلتے جذبہ نہ بدل جائے آیا تھا کیا کرنے تسبیح خانے میں اور پڑ گیا کہا کلم میرے اٹھے تھے یہاں اب اٹھ رہے ہیں کہا اندر کا جذبہ سدہ سوال کے رکھنا یہ اندہ حل چلا رہا تھا اللہ پاک سے محبت کرنے والا تھا حل چلا رہا تھا حل چلاتے چلاتے تھوکا اور قبلے کی طرف تھوک دیا خیال ہوا کئی دفعہ میں نے اپنے آپ کو روکا قبلے کی طرف کیوں تھوکا اب کہنے لگا کہ اس موں کو تو اٹھا اس تھوک کو اپنے موں سے تھوکی تھوک کو خود چاٹ اٹھا اور پھر پھینک تجھے نصیحت اور تجھے عبرق تجھے سزا ہے اور اپنا موں زمین کی طرف قریب لے گیا تھوک کے قریب پہنچا ہی تھا اس کے سچے جذبے کی وجہ سے وہ تھوک لال اور ہیرہ بن گئے جذبہ بدلا اور جذبے نے کہا نہیں عدب کے خلاف کیا عدب تیرا یہ نہیں ہے وہ لال اور ہیرہ بن گیا اب اس کا جذبہ بدلا اب اس کا جذبہ بدلا اگلے ایک تھوک اور ڈال دو ایک اور ہیرہ بن جائے گا پہلے تو نام دانستگی میں کیا تھا جان موس کے اس نے تھوک ڈالی اور پھر قریب گیا اور موس سے اٹھانا چاہا وہ بچی بن گیا اس نے زبان میں ڈسا وہیں مر گیا حضرت عیسی صلی اللہ سلام کے ساتھ مندے چلے ہماری چلے جذبی کی بات بتا رہا ہوں غور سے سنیے گا کہیں ایسا نہ ہو تسبیخانے میں آئے کہ کس جذبے کے لئے اور کہیں ہماری جذبے میں کسی نے کوئی زہریری بات کان میں ڈال لی یا کوئی اندر کا وسوسہ اٹھا شیطان نے یا شیطان نبا کسی انسان نے تو وہ جذبہ بدل گیا عیسی صلی اللہ سلام کے ساتھ بندے چلے اور کہنے لگے سرکار ہمیں اسم آزم آپ کے پاس اسم آزم ہے آپ مرد زندہ کر دیتے ہیں اور آپ زمین کو حکم دیتے ہیں وہ مرد اگل کے ان کو زندہ بیماروں کو صحت یاب کر دیتے ہیں اور آپ ہر قسم کے کام آپ کے پاس اسم آزم ہے میرے ساتھ چلو اس جذبے سے نہ چلو اللہ والے جذبے سے چلو اللہ کو پانے کیلئے چلو تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں راستے کی اس میں نہ چلو کئی سال چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے لیکن جذبہ یہی تھا جذبہ یہی تھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو سچا پانے کا سچا جذبہ نہیں تھا عیسی نبی ہے ان کے ساتھ چلے آخر ایک دفعہ عیسی علیہ سلام نے ان کو اسم عظم دے دیا جب اسم عظم انہیں مل گیا اب کہ بس ٹھیک ہے مقصد مل گیا اب آپ کی ضرورت ہیں نادان 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 اب آپ کی کی ضرورت آگے گئے دیکھیں تو ان ہڈیاں ماتے ہیں اس میں عظم پڑا وہ شیر کی ہڈیاں تھی پر شیر بوکھا تھا دونوں کو کھا بیا پڑا زندہ ہو گیا شیر اسی وقت اور بوکھا تھا بلا شیر تھا اس نے دونوں کو چیر ڈالا کچھ آئے لوگ چلے کہ لگے آپ کے پاس سونہ بنانے کا مرسخہ دے دیں غریب ہیں ناجیز خرچ نہیں کریں گے اللہ کی مخلوق پر خدمت کریں گے میرے بعد بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں حکیم تاریخ کے پاس بھی سونہ بنانے کا نسخہ اُس دن ایک مندل کہنے لگ ہے آپ سونے سے کام آگے بڑھ جا بھی ہیرہ ہے حالانکہ سونہ بنانے کے نسخہ میرے پاس ہے کچھ چیفے تو دے دو آج ہی دے دیتا ہوں سو نہ آپ تو سو رہے ہیں ابھی میرے سامنے کئی چہرے سو رہے ہیں ابھی بھی سو رہے ہیں ایک بندہ نے ایک آنکھ ابھی کھولی ہے سو نہ یہی سونا بنانے کا دوست ہے تو کہتے میں سوتا بھی رہوں اور جس وقت کریم کے دینے کا وقت ہوتا ہے رات کے آخر پہر میں اس وقت بھی سوتا رہوں اور سونا بھی مل جائے بیمانہ ہے جس وقت لٹانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو سو لٹانے کا تو انہیں کہنے لگے کہ سونا بنانے کا نسخہ دیں پیسے پڑھے رہے پڑھے رہے آخر کار ایک جگہ گئے تو انہیں کہ ٹھیک ہے یہ سونا بنانے کا نسخہ لے لو آج دیکھا تک تین ایتیں پڑی تھیں اب بات کیا سمجھ جائے وہ سونے کی ایتیں وہ سونے کی ایتیں سونے بنانے کے نسخے سے انہوں نے سونہ بنانے کا نسخہ اس پہ آزمائی تین سونے کی بن گئیں بندے ہیں دو ایتیں ہیں تین اور پھر جانجام ہوا وہ آپ کو خبر ہے کہ کہ بھوک لگی ہے اور بعض روایت میں آتا ہے بندے بھی تین تھے اور ایتیں بھی تین تھے ایک وہی رہا دو کو کھانے کے لیے بھیجا دو نے کہا ہم دو ہیں کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں ایک تیری ایک میری آدھی آدھی بھی کر لیں گے اور ایک جگہ تھا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ صرف ایتیں دو تھیں اور بندے تین سیتے دیکھا کہ وہ لوگ ہیں ایتوں والے وہ برے ہوئے ہیں ایتیں وہی پڑی ہوئی ہیں آگے گزرے دیکھا تو وہ شیر والے برے ہوئے ہیں اور شیر واپس ہڈیوں کے شکل میں وہی پڑا ہوا ہے ہماری جزمے کہیں نہ بدل جائیں اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور جزمے ہمیشہ سچے رہیں میں تو رب کو پانے نکلے ہوں میں مدینے والے کی محبت پانے نکلے ہوں اور جزمہ تیرا سچا ہے جزمہ تیرا صادق ہے جزمہ تیرا کھرا ہے رب تجھ غیب کے خزانے سے دے کے رہے گا عطا کر رہے گا رب سخی ہے اور سخی اپنے دروازے سے خالی نہیں بیجتا ہر سنس ہر پل ہر لمح اپنے جزمے کو پڑھتے رہے جتنا جزمہ ہمارے سچا ہوگا اتنا غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کے خزانے عطا فرمائے ہر لمح اپنے جزمے کو پڑھتے رہے اور پھر پھر اگر جزمے کو پڑھتے رہیں گے پھر اللہ پاک اللہ پاک جل شان ہو دل کے اندر کی دریچے اور اندر کی کھانے کھول دے گا اور اس میں نور جائے گا اس میں مارفت جائے گی اس میں اللہ اس کے حبیب کی محبت جائے گا اگر جذبیں سچے ہوں گے نیتیں سچی ہوں گے تو مرادیں بھی سچی ہوں گے ورنہ منہ کیا کہے گا اتنا سے گیا کچھ ملائی نہیں کچھ پایا ہی نہیں برطن تو لے کے گیا تھا وہ جس میں کتا پانی پیتا ہے دودھ والا تو وہ برطن دودھ والے کے پاس گیا تھا دودھ لینے کے لئے یا پھر سو رہا تھا حسبِ معمود سو رہا تھا اور شاہد دل کردوس نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو آتا ہی نہیں تو حضور میں سالہ سال سے آ رہا ہوں اور میں تو آتا ہے اونگتا اور سوتا رہتا ہے میری دو تین ساتھی ویسے ہیں بڑی خدمت کرتے ہیں میری پاس آکے اونگتے ہیں سوتے ہیں مجھے ان کے دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بشارے اتنے عرصے سے آ رہے ہیں بس ایسے ہی رہے تو کیا بات کر رہا تھا ہا جا ہاں برطنی کتے میں جس نے کتہ پانی جس میں کتے نے پانی پھیا دودھولا کو قیمتاً بھی اس میں دودھ نہیں دے گا مفت و دور کی بات قیمتاً اس میں دودھ نہیں دے گا میرا برطنی صاف نہیں ہے پھر کہتا ہے مجھے ملا نہیں ہے تو نے پانی کی پیشش کہاں کی تو تو یہاں کے سوتا رہا تیرے جذبیں بدلے رہے تیرا مزاج جہاں تبدیل رہا تو کہتا ہے مجھے مل نہیں دیا ملا نہیں ہے اپنے جذبوں کو ہر وقت تندرست رکھیں صحت مند رکھیں اپنی نیت ہر وقت اس پہ نظر رکھیں میں بھی آپ بھی میری نیت ہے کیا میں آیا کیوں تھا میں پانی کیا آیا ہوں اور ہر وقت طلب میں لگے رہیں وہ طلب میں لگے رہیں جس پہ لگا دیا جائے وہ خدمت ہے وہ عبادت ہے وہ تشویح ہے وہ ذکر ہے وہ آمال ہیں وہ اشتوائی عمل ہیں جس پہ لگا دیا جائے اس پہ ہر پل لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں اور اللہ کریم ہے تیرے سچے جذبے کو دیکھ کے پھر غیر سے جس طرح اس عبداللہ کو جو باغوالا تھا خود ہی غیر سے عطا فرمایا تجھے بھی رب غیر سے عطا کرے گا ہاں تجھے بھی رب غیر سے عطا کرے گا اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ اور سمہ انشاءاللہ وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَكَفَا بِاللَّهِ نَسِّيْرًا تجھے رب تصویخانے سے خالی نہیں بھیجے گا انشاءاللہ تجھے رب میں نہیں کہتا میں تجھے تصویخانے سے خالی نہیں بھیجوں گا میں نے تو اپنے آپ کی بات کہی نہیں میں نے یہ کہے کہ تجھے رب 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 تصویخانے سے خالی نہیں بھیجے اور اب عطا فرمائے عطا فرمائے دکھ ہوتا ہے ان پہ جو آتے ہی اونگ جاتے ہیں ان پہ بڑا دکھ ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہمارے یہ مسائل ہیں اور میں خاموش ہو جاتا ہوں میں کہتا ہم تو آئے کہاں تھے تو آئے نہیں تھے اللہ مجھے بھی دل کی دنیا عباد کرنے کا سچا جذبہ تھے اللہ میری بھی دل کی آنکھیں کھول دے چہرے کی آنکھیں کھول دے اللہ آپ کے بھی کھول دے خوش قسمت ہو رب کو پانے آئے ہو مدینے والے کو پانے آئے ہو اور یہ عبداللہ والا سفر ہے آپ کا بھی آپ کا بھی عبداللہ والا سفر ہے تصمیخانے والو مبارک ہو عبداللہ والا سفر ہے بس پڑے ہو رب دے ہی دے گا اس کو بھی رب نے دیا تھا اور اس کا بھی نظام ایسے تھا وہ آیا تھا مجھ جیسے کے پاس اس کی سچی طلب نے رب کو اس کو دیا عبداللہ بن جاؤ کیا بن جاؤ عبداللہ بن جاؤ تمہاری سچی طلب مجھے بھی دے گی میں بھی محتاج ہوں عبداللہ بن جاؤ تمہاری سچی طلب مجھے بھی کوئی حصہ عطا کر دے گی مجھے بھی کوئی ذرہ مل جائے گا عبداللہ بن جاؤ عبداللہ بن جاؤ عبداللہ بن جاؤ رب بڑا کریم ہے عبداللہ جیسوں کو رب خالی نہیں بھیجتا رب بڑا کریم ہے عبداللہ جیسوں کو رب خالی نہیں بھیجتا اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے مراقبہ توجہ اور دھیان سے اس تصور کے ساتھ مراقبہ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرے دل اللہ اللہ کہہ رہا پہلے عادت بنائے پھر عبادت بن جائے گی اور توجہ سے دھیان سے اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے اللہ کا نام اللہ کی محبت کے سچے جذبے سے افصل الذکر لا الہ اللہ کا نام اللہ 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 آپ